اسلام علیکم فرنڈ سواگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں تو جو نان سیوٹی کے سٹڈرنس تھے راونڈ سیکنڈ سٹارٹ ہوا تھا جن کی یہاں پر انہیں فارم فل کی لاسٹ جیٹ سکسٹین سٹمبر رکھی تھی اب یہاں پر جو سیکنڈ راونڈ تھا اس کی سلیکشن لسٹ آنا سٹارٹ ہو چکی ہے تو وہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا انڈ عمر سنگھ کالیج کی طرف سے ایک کانسینٹ کم کانسلنگ نوٹس آیا ہے سٹیشن کروائی تھی جتنی بھی سیوٹی کی سیز تھی اس کو نان سیوٹی میں کنورٹ وغیرہ کیا تھا تو اس کے بعد ان کی لاسٹ ڈیٹ الیونڈ رکھی تھی تو ان کی سلیکشن لسٹ آرڈی آ چکی ہے انڈ سوٹڈرنس نے ایڈمیشن بھی کر دی ہے اس کے بعد الیونڈ سے لے کر سکسٹین سپٹیمبر تک جن سوٹڈرنس کو موقع دیا گیا آپ بھی نئے سے فارم فل کرو نئے سے آپ کا بھی یہاں پر آئے گا تو اب ان کی سلیکشن لسٹ بھی آنا سٹارٹ ہوگی ہے تو آپ کالیج کی ویب سیٹ ویزٹ کر سکتے وہاں پر آپ کو سلیکشن لسٹ پتا چل جائے گی نان سیوٹی کی بہت سی کالیج نے ڈیفرنٹ طریقہ اس بار ہیوز کیا جو نان سیوٹی کی اب جو کانسلنگ ہے اس کو ڈیفرنٹ طریقہ سے انہوں نے چینج کر کے رکھا ہوا ہے وہ بھی یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے باقی جو سلیکشن لسٹ ہوگی میں ٹیلیگرام گروپے بھی شیئر کروں گا ٹیلیگرام گروپ کی لنک ڈسکرپشن میں ہے وہاں پر سبی کالیج کی جو سلیکشن لسٹ ہے وہ بھی میں آپ کو پروائیڈ کروں گا یہ اگر بات کریں کلاس وقت کی پہلے وہ چیز ہم کلیر کرتے ہیں جیسا کہ گورمنٹ یا پھر ہائر ایڈوکیشن نے یہ چیز بولیا ہے کہ ایٹین سپٹیمبر سے کلاس وقت سٹارٹ ہو جائے گا تو بہت سی ایسی کالیج ہیں جنہوں نے ایسا کوئی نوٹس ابھی تک نہیں نکالا اب کرنی تھی ایس پر ہائر ایڈوکیشن تو بہت سی کالیج اس کو ڈلے بھی کرتی ہے کچھ دن جیسا کہ عمر سنگھ کالیج وومن کالیج یا پھر نوہ قدل وومن کالیج باقی کچھ اور کالیج ہیں جو بڑی بڑی کالیج ہیں وہ اب پہلے سوڈرنز کا تھوڑا ویٹ کرتی ہیں ٹائم ٹیبل بناتی ہیں اس کے بعد وہ سوڈرنز کو بولتی ہیں آجاو کلاس وک سٹارٹ ہو گیا ایس پی کالیج ہو گیا بیونا کالیج ہو گیا تو آپ نے ان کی کالیج کی جو ہے ویب سائٹ پر ویسٹ کرنا ہے جیسی وہ بولیں گے آجاو کلاس وک سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ نے چلے جانا ہے فیلحال جس کالیج نے ابھی نوٹس نہیں نکالا ہے اب کالیج کو کال کر کے بھی کنفرم کر سکتے ہو یا ایک سوڈرنز جاتا ہے باقی فرنڈز کو بتا سکتا ہے کہ ہاں کلاس وک اس ڈیٹ کو سٹارٹ ہو گا باقی میں بھی آپ کو انفرمیشن دوں گا تو ضروری نہیں ہے کہ سب کا کلاس وک کل سے سٹارٹ ہو یہ کچھ دن ڈیلے بھی ہو سکتا ہے اب اگر بات کریں جو ہو یہاں پر کانسلن کم کانسلنگ نوٹس اب اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ یہاں پر سوڈرنز کو پہلے بولا جاتا تھا کہ آپ فارم فیل کر جیسا اب جیسا کہ اسوڈنٹ اس نے زال اس نے gm mj بارا تھا میسٹری میں بارا تھا فزکس میں بارا تھا اینڈ بھاٹنی میں بارا تھا اب اس کو بھاٹنی میں بھی یہاں پر عمر سنگ آیا زال اس نے نے سے بھاٹنی میں بھی آیا تو جب سیکشنلسٹ نکالا تو یہ بھاٹنی میں بھی آیا زال اپر سوڈرن زل اپرس کی سیڑ سٹر رہی شہم سوڈنٹ دیں ایک صاف associant اس سے ویٹ کرنا پڑتا تھا بار بار ان کو بولنا تھا کہ ہمارے پاس ویکنٹ سیٹس ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے کیا بولا کہ جتنے بھی سوٹ ڈرنٹس ہیں جنہوں نے بھی اپلائی کیا ہے تو ان کے لئے کانسلنگ نوٹ سے نکالا کہ آپ کو اب یہاں پر ایک قسم کا فائنل موقع دیا جائے گا اب کیا ہوگا میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں جیسا کہ جتنے بھی سوٹ ڈرنٹس ہیں یہاں پر انہوں نے یہ چیز یہاں پر میچ کیا کہ ہمارے پاس اتنی سوٹ ڈرنٹس کی اتنی ویکٹ سیٹس ہیں ٹوٹل 915 بن دی ہیں اب سبی سوٹ ڈرنٹس کا نام یہاں پر منچن ہے پارزمبل کوئی سوٹ ڈرنٹس نے اکنامکس میں بھی کیا تھا پولٹیکل بھی کیا تھا زالزیوئی کیا تھا یہاں پر انہوں نے سبی سوٹ ڈرنٹس کا نام منچن کیا جس نے بھی یہاں پر اپنی پریفرنس اپنی سبجکٹ میں امرسین کالج رکھی تھی یا اس کی کوئی بھی قرار رکھی تھی اس سبجکٹ میں بھی رکھا ہے اس سبجکٹ میں بھی رکھا ہے سب میں رکھا ہے تو اس کے بعد پہلے تو سب کا نام آپ اپنا نام چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا اس سبجکٹ میں نام ہے تو آپ کو ایڈ ڈے انٹ نیچے ایک اور چیز آئے گی سبی سوٹ ڈرنٹس کے ایک سینگل لیچ بنائی ہے یہ ہے کانسلنگ کے لئے کانسلنگ کانسلنگ ایسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی سیڈنٹ ہے اس کو بولا کہ نائنٹین کو آپ نے آنا ہے دس بجے سے لے کر ایک بجے تک ٹائم آف کانسلنگ رکھا ہے دس سے لے کر ایک تک اب جو یہاں پر رشید قریشی ہوگا اس نے زال جی میں بھی بڑھا ہوگا اگزمبل کے طور پر بارٹنی میں بڑھا ہوگا کمیسٹری میں بڑھا ہوگا تینوں میں اس کو عمر سنگھ کر لے جائے ہوگا اب یہاں پر یہ اس کے لئے فائنل نوٹس ہوگا اس کو 7 میں دوسرا فارم فیل کرنے اب ایسے کیوں تھا یہ سب سلیکشن لیسٹ نکالتے ہیں یہ نکالتے ہیں زال جی کے سلیکشن لیسٹ اس میں بھی رمیز ہے بارٹنی کی نکالتے ہیں اس میں بھی رمیز ہے اگر ایک میں فارم فیل کرے گا باقی سیڈ بیکنڈ ہوگی تو ایسے بہت سے لڑکی ہوتے تھے تو بہت سے سیڈ بیکنڈ ہوتی تھی تو یہ یہاں پر انہوں نے اب نیا کونسنٹ والا سسٹم سٹارٹ کیا ہے جس میں سوڈرنس کو تاکے ایزلی یہاں پر چیز ہو سکے اب پہلے نمبر پر آپ کو اپنا نام دیکھنا ہے اور ڈیٹ دیکھنا ہے کب آپ کو کونسلنگ کے لیے جانا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ کو ٹائم بھی منشن ہے یہ ٹائم ہے سوڈرنس کا یہ ڈیٹ ہے تو ایسے سوڈرنس کو جانا ہے انڈ یہ والا فارم ساتھ میں لے کے جانا ہے یہ والا فارم آپ نے ساتھ میں فیل کرنا ہے آپ اپنا نام لکھنا نانسیوٹی ریجسٹریشن نمبر لکھنا فون نمبر لکھنا ایمیل ایڈرس لکھنا اپنا انڈ اپنے کس میجر میں آپ نے فارم برہا تھا فارسنکر کسی نے برہا تھا ڈیٹ ایسے بارٹنی میں 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 پر لکھنا ہے چاہرہ کر لاکھنا چاہرہ کرنا ہے یہاں پر آپ کو وہاں سے ملے گا جو آپ کی کالج ہے وہ یہاں پر اپنا فیل کریں گی مطلب رسیوٹ کونسنٹ فرام آپ کا نام ہوگا نان سیٹری سٹیشن ایمور اتنا ڈیٹ اتنا وہ خود فیل کر رہی ہے یہ آپ نے نہیں فیل کرنا ہے یہ والا ایڈیا آپ نے نہیں فیل کرنا ہے یہاں سے یہ ہوگا کہ ہاں آپ کس سبجیکٹ میں پھر جانا چاہتے ہو یہاں پر آپ کا سسٹم ایزی ہو جائے گا تو یہ فارم فیل کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ آپ جیسے فارم فیل وغیرہ کرو گے اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ہم شاید 20 کو سب کی سیلیکشن لسٹ نکالیں گے یہ آپ کا لاسٹ راونٹ کی سیلیکشن لسٹ 20 کو آ جائے گی اس کے بعد یہ اپنی ایڈمیشن فرمیلٹیز وغیرہ کمپلیٹ کریں گے مجھے لگتا عمر سنگھ کالیج والے اس کے بعد کلاس ورگ بھی سٹارٹ کریں گے